عورت کی شرمگاہ کو ننگا کر کے اس سے مزہ لینے والے شوقین مرد کی تین علامات اور تین نشانیاں السلام علیکم ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں پیارے دوستو بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کے جسم کو صرف اپنی حوص کے لئے استعمال کرتے ہیں ایسے مرد عورت کو محبت اور پیسوں کا لالچ دے کر اس کا اعتبار اور ذل جیت لیتے ہیں اور جب عورت بے قابو ہو کر اس کے جال میں پھنس جاتی ہے اور ننگا ہو کر اپنا جسم پیش کر دیتی ہے تو مرد اس عورت کے جسم سے مزہ لے کر اس کو چھوڑ دیتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے مردوں کی تین نشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک حوص کے پجاری مرد وہ مرد جو عورت کی شرمگاہ کو ننگا کر کے اس سے مزہ لیتے ہیں اور پھر اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے مرد صرف حوص کے پجاری ہوتے ہیں اور اپنے جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے لڑکی کا جسم استعمال کرتے ہیں اور جب اپنی حوص اور جسم کی بھوک کو ختم کر لیتے ہیں تو اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں نمبر دو غیر شادی شدہ مرد وہ مرد جو عورت کی شرمگاہ کو ننگا کر کے مزہ لیتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں ایسے مرد عموما غیر شادی شدہ افراد ہوتے ہیں غیر شادی شدہ مرد زیادہ تر عورتوں کے ساتھ جنسی اور جسمانی تعلقات بناتے ہیں کیونکہ گھر پر ان کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بیوی نہیں ہوتی تو ایسے مرد گھر سے باہر عورتوں کا سہارہ لیتے ہیں لیکن جس عورت کو استعمال کرتے ہیں اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں نکاح نہیں کرتے نمبر تین بیوی سے غیر مطمئن مرد دوستو عام میں سے کافی سارے افراد شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بیوی سے غیر مطمئن ہوتے ہیں تو ایسے مرد بھی اپنی جنسی اور جسمانی بھوک مٹانے کے لیے بہر والی عورتوں کا سہارہ لیتے ہیں اور ان سے اپنی جنسی اور جسمانی خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتے ہیں بس اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں دوستو آپ ہماری ویڈیو سے مزہ لے لیتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ لوگوں سے غزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں